جیون کوش میں آپ کا سواکت ہے کافی خوبصورت اور فٹ دکھتی ہیں لیکن اس کے لیے سونالی کیا کیا کرتی ہیں کون کون سی ایکسرسائز ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے بتاتے ہیں سونالی بیندرے کا ڈائٹ پلان اینڈ ورکنگ پلان سونالی اپنی ڈائٹ پر کافی دھیان رکھتی ہیں وہ صبح اٹھ کر ایک گلاس پانی اور پچھلی رات کو بھیگوئے ہوئے بادام ضرور کھاتی ہیں بریکفست کی بات کریں صبح کا وقت سونالی کے لیے سب سے زیادہ ویست ہوتا ہے ان کے پاس اس وقت اپنے بیٹوں کو تیار کر کے سکول بھیجنے کی جلدی بھی ہوتی ہے انہیں خود بھی کسی شوٹ یا میٹنگ کے لیے ریڈی ہونا ہوتا ہے باوجود اس کے وہ اپنا بریکفست کبھی سکپ نہیں کرتی کیونکہ بریکفست دن کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے وہ بریکفست میں فریش فروٹ لیتی ہیں جس سے انہیں ضروری فائبر مل جاتا ہے اس کے علاوہ سیب کے کچھ سلائس اور بیریز کے آٹس اور آمن ملک جو ہے وہ ضرور لیتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ خانے سے تین چار گھنٹے بھوک نہیں لگتی ہے ساتھ ہی کبھی بریکفست میں انڈے کھانا ایک باول فروٹ کھانا بھی وہ پسند کرتی ہیں لنچ کی اگر بات کرے تو سنالی اپنا لنچ دوپہر بارہ بجے کے بعد کرتی ہیں جس میں وہ سب سے زیادہ فروٹین لیتی ہیں اسی لیے لنچ میں چاول اور سبجے کے ساتھ چکن یا فش کھانا وہ ضرور رکھتی ہیں کبھی کبھی ایک باول براؤن رائس بھی چھاچ کے ساتھ وہ لے لیتی ہیں ویسے انہیں کیسر بادام یکت فش ٹیگنگ فیوریٹ ان کا ہے بات کرتے ہیں سنیکس کی دن میں کھانے اور رات کے کھانے کی بھی جو لمبا گیپ ہو جاتا اسی لیے سونالی کو ہلکے فلکے سنیکس کی طلب ہوتی ہے لیکن باجار سے ملنے والے انہیلتی سنیکس کی بجائے وہ گھر پہ بنے سنیکس کھانا پسند کرتی ہیں جیسے کی فریش روٹ بادام ان کا کہنا ہے کہ بادام کئی پوشک تطووں کا نیچرل سورس ہے سادہ اور پلین بادام کھانے کی بجائے اس میں تھوڑا فلیور ڈالنے کے لیے میں بادام میں کالے مرچ نیمبو آلیو آئل یا نمک ڈال کر پین میں کچھ دیر کے لیے بھون لیتی ہوں اور پھر اسے ٹھنڈا کر کے کھا لیتی ہوں ڈینر کی اگر بات کرے تو سونالی بیندرے رات کا کھانا بلکل ہلکا رکھتی ہیں بادام یا تل والا چکن سالات ویج سالات وہ پسند کرتی ہیں وہیں وہ کبھی کبھی چکن اور ویجٹیپل سوپ کے ساتھ بھی سالات کھاتی ہیں عام طور پر وہ سونے سے تین گھنٹے پہلے ڈینر کر لیتی ہیں وہیں سونالی کا کہنا ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے لائف سٹائل میں اس لیے بدلاؤ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا ہیلڈی رہنا بہت ضروری ہے اس لیے نہیں کہ اسے اچھا دکھنا ہے یا پھر اس لیے کہ وہ ایک پرفیکٹ باڈی چاہیے اگر آپ سٹرکٹ ڈائیٹ یا ایکسرسائز کے پلان کو فولو نہیں کر پا رہے ہیں تو ڈائیٹ میں چھوٹے موٹے بدلاؤ کر لیجئے اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں بادام کو شامل کریں اور اتنا پانی پیئے کہ آپ کا شریر ہائٹریٹ رہے وہیں وہ شگر ایلی فوڈ جنک فوڈ نہیں کھاتی ہیں ویسے ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ وہ ورک آؤٹ پر بھی پورا دھیان دیتی ہیں وہ ہفتے میں تین سے چار دن ایکسرسائز کرتی ہیں جس میں رننگ اور کارڈیو ٹریننگ شامل ہوتی ہے ساتھی وہ ڈیلی صبح ووک کرتی ہیں اس کے علاوہ سونالی بندرے یوگا بھی کرتی ہیں وہیں سونالی کا کہنا ہے کہ مانسک فٹ رہنے کے لیے میں خوب سارے کتابیں پڑھتی ہوں جو میرے دماغ کو فٹ رکھتا ہے اور کئی بار میرے لیے سٹریس بسٹر کا بھی کام کرتا ہے دراصل پڑھنا میرا فیورٹ آئیم پاس ہے جو مجھے اپ ڈیٹ بھی رکھتا ہے اور مانسک طور پر ترو تاجہ بھی بنائے رکھتا ہے تو یہ تھے وہ راج جو سونالی کو فٹ اور خوبصورت بناتے ہیں آپ بھی یہ راج فالو کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اگر آپ کو کسی انیس ایل اپ کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے اور کیا ایکسزائز کرتا ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھے بتائیے گا